السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے ویسے تو بات کی ہے توحید پر لیکن ایک بازابتہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ کام ہونا چاہیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلامی عقائد پر بات شروع کرتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات جو لوگوں کی ذہن میں آتے ہیں انہیں مرکز بنایا جائے اور پھر ان کا جواب دیا جائے تو یہ سلسلہ لمبا چلے گا کیونکہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے دروس میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہر درس میں ایک آت سوال جو ہے وہ مین پوائنٹ ہو اور پھروس پر مختصرن بات ہو تو بہرحال ایک بیسک کویسچن جو دماغ میں آتا ہے کوئی غیر مسلم بھی پوچھ سکتا ہے کسی مسلمان کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں بیسک پرنسپلز ٹیننٹس جو ہے نا وہ کیا ہیں کتنے ہیں دیکھیں جی وہ تین ہیں وہ کتنے ہیں تین کون کون سے توحید رسالت اور معاد معاد کیا ہے معاد سے مراد ہے قیامت باقی تمام اعتقادی باتیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں دیکھیں قیامت سے مراد کیا ہو گئی کہ آپ ایک دفعہ مر جاؤ گے تو that's not the end وہ اب ایسا نہیں ہے کہ پھر کبھی نہیں اٹھو گے آپ نے ایک دن اٹھنا ہے اس کے بعد سوال جواب کا معاملہ ہے اس کے بعد جنت جہنم کا معاملہ ہے اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد اور اٹھنے کے درمیان عالم برزخ کا معاملہ ہے تو یہ سارے معاملے قیامت کے اندر ہی آ جاتے ہیں end end of the times پھر اس کے بعد وہاں پر جو معاملات ہوں گے پھر فرشتوں کا دیکھنا فرجنات کو دیکھنا اور تمام دوسرے معاملات جو ہیں وہ سب اسی میں سے مٹ جاتے ہیں تو اس لیے اسلام کے بنیادی اقائد تین ہیں توحید رسالت اور معاد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر توحید کے کیا معنی ہے ویسے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ہاں جو ہے اردو میں ہم کبھی کبھی غلط چیزیں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں ہم معنی کہتے ہیں معنی لفظ نہیں ہے بلکہ actual word ہے معنی ہم لکھتے ہیں اس کو میم عین نون یہ کے ساتھ لیکن نون جو ہے نا وہ اس پہ یوں زبر آتا ہے معنی اور ایک اور چیز ہوتی ہے معانی میم عین الف نون یہ وہ تو پھر جمع ہے معنی کی تبارہ تو توحید کا کیا معنی ہے تو توحید کا معنی ہے دل سے تزدیق کرنا دل سے ماننا لوگ کہتے ہیں جی تزدیق کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہر ایک کو تو اس لیول پر اردو نہیں آتی اس لئے میں کوشش کروں گا کہ جو ذرا مشکل الفاظ ہے نا ان کی ایک آسان بھی دے دوں مسئلہ کیا ہوتا ہے جب میں آسان کوئی لفظ دیتا ہوں نا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے بڑا آسان لفظ استعمال میں آسان لفظ فہم کیلئے استعمال کرتا ہوں آسانی انڈرسٹینڈنگ کیلئے استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے بس یہ مقصد ہوتا ہے آسان لفظ استعمال کرنے کا آسان ورڈ یوز کرنے کا اس لئے میں کبھی انگلیش کے ورڈز لفظ الفاظ کی جگہ ورڈ ورڈز ایسے بھی استعمال کرتا ہوں یوز کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک کو ایک لیول کے اوپر بات سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے انگلیش میڈیم سے پڑھا ہوا ہے اردو کبھی پڑھی نہیں انہوں نے اچھا اردو پڑھی بھی تو سلیس اردو پڑھی ہے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے بچے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ وہ اسلامیات کا پیپر انگریزی میں دیتے تھے کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی تو اس لئے سپیشلی بورٹ سے ایسے بچوں کی ایک فیرس اچھا پھر اردو بھی وہ سلیس پڑھتے تھے وہ کسی اور سسٹم سے پڑھ کے آتے تھے تو اس لئے بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے the point is کہ بات سمجھ میں آ جائے بات سمجھا دی جائے اس لئے آپ لوگ کی الفاظ کے اتنی ڈیٹیل مایکروسکوپکلی چناؤں میں نہ پڑھا کریں کیونکہ ساری زندگی یہی سنا ہے تو اس سے متبادل اس سے آلٹرنیٹ کوئی لفظ لوگ سن نہیں پاتے کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کمپلین تو سبحان اللہ نہ اس میں پیسہ لگتا ہے نہ خرچ ہوتا ہے کوئی بس بات فارغ ہو جاتا ہے بندہ کر کے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے anyway تو توحید کے کیا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا دل سے ماننا اور زبان سے اس کام کا اقرار کرنا اس میں میں کچھ موٹے الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کی ایڈوکیشن بھی ہو جائے گی ووکیبلری کی علماء کرام جو اس سٹیٹمنٹ کو یوں یوجلی کہتے ہیں کہ توحید کا معنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس عمر کا اقرار کرنا یہ یوجلی سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے آسان زبان پہ کیا ہے کہ توحید کا معنی دل سے ماننا اور زبان سے اس چیز کو ادا کرنا کہنا اقرار ذرا ہیوی ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں یہ زبان سے بھی کہنا کیا کہنا کہ ہمیں اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت عز و جل ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حکومت میں نہ عبادت میں سمجھ آگئی بات بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ دو دو تین تین دفعہ بات کو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کہہ دیا کریں اس کا بھی میں نے جواب کبھی کبھی دیا ہے کیونکہ ہر بندے کی سوچ ہر بندے کی انڈرسٹینڈنگ فہم ایک نہیں ہوتی اب شعبہ تعلیم سے یہ جو آپ کے ہاں ایڈوکیشن سسٹم ہوتا ہے نا یہ مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے اس سے الحمدللہ سم الحمدللہ پچھلے تیئیس سال سے وابستہ ہوں ہوتا ہے وہ ایک اگزیمپل ہر ایک پہ فٹ نہیں ہوتی مختلف اگزیمپل سے مختلف طریقوں سے جب آپ بات کو ایک سے زائد دفعہ مختلف انداز میں کرتے ہیں تو کسی کو پہلی دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کو دوسری دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہرحال اب اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ عزوجل کی ذات کے بارے میں یہ انسان کا ماننا دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کرنا زبان سے اس کو کہنا اور ماننا کیا کہ تمام چیزیں تمام عالم تمام چیزیں کس نے پیدا فرمائی ہے ایک ذات نے وہ کون ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ ذات کیسی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہ کسی بھی قسم کی اسوسییشن allowed نہیں ہے کسی بھی قسم کی شراکت allowed نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات نہ پراپرٹیز کوالٹیز میں اور نہ اس کی حکومت میں نہ اس کی بادشاہت میں اس کی کنگڈم میں اور نہ ہی عبادت میں صرف اسی کی عبادت ہوگی وہ ہی بادشاہ سہی مانوں میں تمام صفات اسی کی ہیں اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ہوا الاول و ہوا الاخر تو خدا بزرگ و برتر کے موجود ہونے پر پھر بعض لوگ کہتے ہیں کوئی دلیل دیں دیکھیں جی اللہ عزوجل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے خصوصا مسئیبتوں میں بیماریوں میں موت کے قریب اکثر یہ فطرت اثریہ ظاہر ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے منکرین بھی اللہ عزوجل ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ اللہ عزوجل کا نام آ ہی جاتا ہے تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزیں نظر کر کے یہ یقین کر لیتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین ستارے اور سیارے انسان اور جانور اور تمام مخلوق کسی نہ کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کی ہیں یہ خود سے تو پیدا ہو نہیں سکتی تو آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کی اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فوراں یہی تصور جاتا ہے کہ بنانے والے نے اسے بنایا عرب کے ایک بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے گو کہ ہم نے اونٹ کو وہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت مل جاتا ہے کہ جو زمین پر فوٹ پرنٹس ہیں یہ کسی انسان ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی انسان گزرا تھا تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر اللہ عزوجل کے سانع عالم ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا کہ ان چیز اس اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے فی الواقع زمین اور آسمان کی پیدائش رات دن کا اختلاف ستاروں کا ایک خاص نظام ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بڑا حکمت والا حکیم اور بااختیار ہے جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی کہ کائنات میں کہیں بھی جاؤگے اسی کی بادشاہت پاؤگے توحید الہی کے ثبوت میں قرآنی و عقلی دلائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے پھر قرآن سے یا عقل سے پھر کون کون سی دلائل آپ دیں گے بارال قرآن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں یعنی انسانی عقل بشرت ہے کہ عقل صحیح ہو سالم ہو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے اسی لئے دنیا کے پڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ ایک اللہ کی ذات ایک خدا عز و جل کے قائل ہیں دوسرے ثبوت وہ ہیں جو قرآن سے میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِلَهُ كُم إِلَهُ وَاحِد لَا إِلَهَ طرح سورہ عالی عمران میں فرماتا شَهِد اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُورُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِصْط اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نے اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کسی طرح سورة الانبیاء میں آتا ہے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوتے اسی طرح سورة المومنون میں فرماتا ہے یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی برطری چاہتا پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں تو اب سوال ایک اور ذہن میں آتا ہے تو بھئی کیا توحید کے مرتبے بھی ہیں یا توحید کوئی ایک شے ہے دیکھیں توحید کے مرتبوں پر بات کر لیتے ہیں کہ کتنے ہیں توحید کے چار مرتبے ہیں کتنے ہیں چار نمبر ایک اللہ عزوجل ہی کو واجب الوجود سمجھنا نمبر دو تمام روحانی اور مادی سپریچول اور مٹیریلسٹک عالم تمام چیزیں جو کائنات میں اگزسٹ کرتی ہیں تمہیں نظر آئے یا نہ آئے ان کا خالق اللہ عزوجل ہی کو جاننا اسی طرح آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا اور نمبر چار اللہ ہی کو مستحق عبادت سمجھنا تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا پھر ایک اور اس میں ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے لفظ قدیم کی آپ نے شاید علماء سے سنی بھی ہوگی یہ قدیم کسے کہتے ہیں اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی بات کی قدیم کسے کہتے ہیں اور اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کون کون سی چیزیں قدیم ہیں تو میرے بھائی قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو اور عزلی کے بھی یہی معنی ہے اور جس طرح اس کی ذات قدیم عزلی و عبدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم عزلی و عبدی ہیں اور ذات و صفات کے سوا ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں حادث ہیں ختم ہونے والی ہیں ان کا کوئی وجود آنے کا وقت ہے ختم ہونے کا وقت ہے تو جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے جیسے کہ آریہ کے روح اور مادے کو قدیم مانتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یقینا وہ مشرک ہیں حادث کیا ہوتی ہے حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں تو بہرحال یہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ حادث صفاتی نام آخر کتنے ہیں تو دیکھیں جی اللہ عزوجل کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں اور لفظ اللہ کے سوا دوسرے نام جو اس کی صفات کو ظاہر کریں انہیں صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں اور وہ بے شمار ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عزوجل کے نینیانوے نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کتاب الذکری و الدعا میں آتی ہے حدیث نمبر 2677 اچھا اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اللہ تعالیٰ کے اسما پر لوگ بھی نام رکھتے ہیں اور عبد کا اضافہ الارٹیکل ہے اس کا مطلب خاص اسی کے لیے اور وہ اس درجے میں اس کمال پر ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ کمال ہے نہیں یعنی وہ چیز ساری کی ساری اسی کی ذات میں موجود ہے جیسے الرحیم ہے الرحمن ہے تو ال کے اضافے کے ساتھ اللطیف ہے لیکن جب مخلوق پر بولے جاتے ہیں یہ نام تو ال کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر قرآن ہی کہتا ہے کہ ایسا غلام جو علیم ہوگا یعنی علیم ال کے اضافے کے ساتھ نہیں جاننے والا ہوگا یہ نہیں ہے کہ سب جاننے والا ہوگا العلیم کا مطلب سب جاننے والا ہوتا علیم کا جاننے والا ہوتا اسی طرح لفظ لطیف ہے لام توی یہ فے اللطیف تو وہ اللہ کی خاصیت ہے لیکن لفظ لطیف کا استعمال عام ہو سکتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالی نے بعض ایسے اسما کا استعمال کیا ہے ال کے اضافے کے بغیر جیسے متصل کوئی بندے کا نام رکھا جائے گا تو وہ عبد کے اضافے کے ساتھ اگر لڑکا ہو اور عمد کے اضافے کے ساتھ اگر لڑکی ہو جیسا کہ عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ اسی طرح عمد اللہ اللہ کی بندی تو پھر ان ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض ناموں کو چھوٹا کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم ان عقائد کو لے کر آگے چلیں گے اور کچھ اور سوالات کے جوابات دیکھیں گے اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آقا کیجئے گا کہ آپ کو یہ ہماری نئی سیریز کیسی لگی اور آپ کی سہولت کے لئے وات سیپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینل کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں